اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے چکن کوفتہ پلاو کی ریسپی لے کے آئی ہوں چکن بریانی تو آپ نے بہت بار بنائی ہوگی آج آپ چکن کوفتہ پلاو بنائیں وہ بھی میری ریسپی سے تو بریانی کو بھول جائیں گے یقین جانے اتنا ٹیسٹی پلاو بنتا ہے کہ آپ بار بار بنائیں گے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پیالی دہی لیں گے یہ تقریباً ڈیڑھ سو گرام دہی ہے میرے پاس اس میں ڈیڑھ چمچ کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے ساتھ ہی ون ٹی سپون بھونا کٹا زیرہ شامل کریں گے اور ون ٹی سپون پسا ہوا گرم مسالہ شامل کر دیں گے چار سے پانچ ہری مرچیں لیں گے اور اس کو درمیان سے کٹ لگا لیں گے وہ بھی شامل کر دیں گے اس طریقے سے مسالہ بنانے سے مسالے کا جو فلیور ہے بہت اچھا نکل کے آتا ہے مسالے دہی کے ساتھ پھول جاتے ہیں تو چلیے اس کو رکھتے ہیں سائٹ پہ اور نیکس پروسس کے طرف چلتے ہیں اب ہم ایک برطن لیں گے اور اس میں آدھی پیالی آئل شامل کر دیں گے آئل ہمارا جیسے ہی گرم ہوگا ہم اس میں دو عدد پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو ہم نے سلائس میں کٹا ہے اور پیاس کو ہم اتنا فرائی کریں گے جب تک اس کا کلر لائٹ گولڈن براؤن نہ ہو جائے جیسے ہی ہماری پیاس گولڈن فرائی ہو جائے گی ہم اپنے گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور ہاف پیاس علیدہ کر لیں گے باقی بچی ہوئی پیاس میں ایک بڑا چمچ ادرک لسن کا پیسٹ بھر کے شامل کریں گے ادرک لسن کو آپ نے لازمی ڈیڑھ سے دو منٹ فرائی کرنا ہے تاکہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے ادرک لسن فرائی ہو گیا ہے اب اس میں چار ٹیماتر شامل کریں گے ٹیماتروں کو بھی سلائس میں کاٹ لیں گے ایک سے دو منٹ بھونیں گے نمک شامل کر دیں گے نمک شامل کرنے سے ٹیماتر بہت جلدی سوفٹ ہو جائیں گے ٹیماتر ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں کچھ کھڑے مسالے شامل کریں گے دس سے بارہ کالی مرچے لی ہیں دو بڑی الچی دو چھوٹی الچی دارچینی کے دو بڑے ٹکڑے شامل کیے ہیں دو تیز پتے لیے ہیں اور زیرہ لیا ہے ایک ٹی سپون لانگ میں نے یہاں پہ چھے سے ساتھ لیے ہیں وہ شامل کریں گے ایک سے ڈیوڑ منٹ فرائی کریں گے تاکہ کھڑوں مسالوں کا فلیور ہمارے مسالے میں شامل ہو جائے اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کو مسالوں کو اب ہم اس میں اپنے فروزن کوفتے شامل کریں گے فروزن کوفتوں کی ریسپی میرے چینل پہ اپلوڈ ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں پہلے سے کوفتے بنے ہوں تو پلاو بنانے میں بہت کم ٹائم لگتا ہے کوفتوں کو اچھے تھے فرائی کریں گے چار سے پانچ منٹ کوفتوں کو فرائی کریں گے کیونکہ کوفتوں کو میں نے سٹیم کر کے فریز کیا تھا تو اس میں اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس کو چار سے پانچ منٹ آپ میڈیم فرائی کریں بہت اچھے طریقے سے بہت نرم جوسی کوفتے بنیں گے آپ کے کوفتے ہمارے فرائی ہو چکے اب ہم اپنے گیس کی فلیم کو لوگ کر دیں گے دہی اور مسالوں کا مکسچر شامل کر دیں گے تیز فلیم پہ اگر ہم اپنا یہ مسالہ شامل کریں گے تو اس میں ہمارا مسالے کے میں پھٹکیاں بننے کا خطشہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسالے میں پھٹکیاں نہ بن جائیں اس لئے ہمیشہ یا تو آپ اپنی گیس کی فلیم کو آف کر دیں یا بلکل سلو پہ لیں اور پھر یہ مسالے شامل کریں دہی اور مسالوں کا جو مکسچر ہے یہ پھر شامل کریں تو آپ کی گریبی میں کبھی بھی پھٹکیاں نہیں بنیں گے اب ہم اس میں ہرہ دھنیا شامل کریں گے دھنیا شامل کرنے کے بعد ایک منٹ کیلئے فرائی کریں گے دھنیا کا بہت اچھا کلر آئے گا پلاو میں اچھے طریقے سے مکس کریں گے فلیم یہاں پہ ہم اپنی تیز کر دیں گے تیز فلیم پہ ہم اپنے مسالے کو اچھے طریقے سے فرائی کریں گے یہ دیکھیں کوفتہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے فرائی ہو چکا ہے بہت جوسی بنائے دو گلاس میں نے چاول دیئے تھے چاولوں کو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گھو دیا تھا اس کا پانی نکال کے چاولوں کو شامل کریں گے بہت احتیاط سے ہلکے ہاتھوں سے چاولوں کو مکس کریں گے چاولوں میں ہمیں ڈبل کانٹو ٹی میں پانی چاہیے میں نے یہاں پہ دو گلاس چاول لیا ہے تو میں نے چار گلاس پانی کے شامل کیا ہے آپ اپنے چاولوں کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پہ نمک ٹیسٹ کر لیں مجھے نمک تھوڑا سا کم لگا تھا میں نے تھوڑا سا نمک اور شامل کیا ہے اچھے طریقے سے مکس کریں گے کور کر دیں گے اور آٹھ سے دس منٹ پکائیں گے اس کو جب تک کہ اس کا پانی خوشک ہو جائے گا پانی دیکھیں بلکل خوشک ہو چکا ہے بھول بن رہے ہیں سائیڈوں پہ آپ دیکھیں اب ہم اس میں اپنی فرائی کیوی جو پیاز ہم نے نکالی تھی وہ ڈال دیں گے اوپر سے کچن ٹاول سے اس کو کور کریں گے اور فلیم کو میڈیم کر دیں گے اس کو ہم نے پندرہ سے بیس منٹ دم پہ لگانا ہے چولہ بند کر دیں گے اور پانچ منٹ کے بعد ہم آپ اس کا دم کھولیں گے چلیے جب تک ہمارے چاول دم پہ ہیں ہم اس کے ساتھ ایک مزیدار سی چٹنی بنا لیتے ہیں چٹنی بنانے کے لیے میں نے لمبی والی لال ثابت مرچے لیں تھی اس کو میں نے گرم پانی میں ڈال کے سوک کر دیا تھا دس منٹ کے لیے اس کو میں نے پھکو دیا تھا آٹھ سے دس میں نے لسن کے جوے لیے ایک بڑا چمچ بھر کے میں نے زیرے کا لیا ہے آدھا چمچ میں نے نمک کا لیا ہے ان تمام چیزوں کو ہم جگ میں ڈالیں گے ضرورت کے مطابق تھوڑا سا پانی بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک سے دو چمچ پانی کے ڈال لیں آپ چاہیں تو اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح کی تھکنس آپ کو پسند ہو چٹنی کے لیے پیسٹ بنا لیں گے چلیے جی چٹنی بھی ہماری تیار ہے یہ دیکھیں ٹکن کوفتہ پلاو کے ساتھ یہ چٹنی بنائیں بہت ہی امیزنگ ٹیسٹ آتا ہے اس چٹنی کا لسن کا اتنا مزے کا فلیور آتا ہے مجھے تو یہ چٹنی بہت پسند ہے آپ بھی اس طریقے چٹنی کو ضرور بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں چٹنی ہماری تیار ہو گئی ہے تو چلیے ہم پلاو کو دیکھتے ہیں دم لگانے کے بعد میں نے چولے کی فلیم کو آف کر دیا تھا اب میں نے پانچ منٹ بعد اس کو کھول ہے تو دیکھیں چاول ہمارا بہت ہی کھلا کھلا اور الگ الگ بن کے تیار ہوا ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ پلاو بنائے ہمارا آپ بھی اپنے گھر میں اس طریقے سے پلاو بنائیں اور لسن کی چٹنی کے ساتھ اس کو سرف کریں آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں موسیقی